میرے عزیز ساتھیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور سب سننے والوں کو مسیح یسو کے نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو اب پھر اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو سوال رکھا گیا کہ خدا نے مقدس موسیٰ سے کیوں یہ سوال کیا کہ اپنی جوتی اتار میرے عزیزو آج تک ہم نے جو سکوروروں کے ذریعے سیکھا اور سمجھا اور پروفیسروں کے وسیلہ سے اور اپنے خادموں کے وسیلہ سے اس بات کو آج تک سمجھا اور سیکھا تو اس کے لئے بھی ہم اپنے تمام ان خادموں کے مشکور ہیں جنہوں نے جتنا خدا نے ان کو دیا اس کے مطابق خدا نے ان کو استعمال کیا اور انہوں نے بیان کیا اور ہم نے ان سے سیکھا سو میرے عزیزو لوگ جو ہے اس کوئی غور سے اب ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس ابراہام کو ہی خدا نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا اور تیری نسل پہلے سے بتا دیا گیا تھا اس کو کہ تیری نسل چار سو سال تک جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کرے گی سو میرے عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے اس بنی اسرائیل قوم کو جب یکوب کے بارہ بیٹے ہو گئے اور قبیلہ بڑھ گیا اور خدا نے اب ان کے لئے جب ان کی غلامی کا سفر شروع کیا تو کلام مقدس ہمیں سب کچھ بتاتا ہے اور ہم نے اس میں سے سیکھا ہے تو میں ان باتوں کو شارٹ لی بیان کروں گا اگر پوری وضاحت کے ساتھ کروں تو آیت با آیت کروں تو بہت لمبا سلسلہ بنتا ہے لیکن چونکہ ہم سب نے اس کلام کو آج تک بہت بار سنا اور پڑا ہے اس لئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آدھی بات میں بھی پوری بات مکمل سمجھ سکتے ہیں سو وقت آیا تو خدا نے بارویں بیٹا یوسف جو تھا اس کو کسی طرح بھی اس کی مخالفت کی گئی یا جو بھی ہوا جو کچھ ہوا خدا کی طرف سے ہوا اور اس کو خدا نے مصر تک پنچایا اور ایک دن آیا کہ وہی یوسف جو ہے وہ مصر کا حاکم بن گیا اور اپنی قوم کو وہ وہاں لے گیا اپنے لوگوں کو لے گیا تو اب وہ لوگ وہاں جب رہنا شروع ہو گئے تو وقت آیا تو وہ شاہ مصر جو تھا وفات پا گیا اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آ گیا اور پھر یوسف بھی وفات پا گیا اور مقدس یکوب بھی وفات پا گیا تو جو بعد میں آیا حاکم وہ نہ تو یوسف کو جانتا تھا اور نہ کسی اور کو تو اس نے دیکھا کہ یہ قوم بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس نے ان پر سختیاں شروع کی اور ان کی غلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ جب غلامی ان کی بڑھتی چلی گئی اور ان پر سختیاں ہوتی چلی گئیں تو اسی اس نام خدا نے مقدس موسیٰ کو ایک گھرانے میں جس گھرانے کا نام جو ہے وہ جو مقدس موسیٰ کی ماں کا نام ہے یقوب اور اس کے باپ کا نام امران ان کے گھرانے میں مقدس موسیٰ کو پیدا کیا اور انہوں نے بے خوفی سے تین ماہ تک تو اس کو کسی طرح پتہ نہ چلنے دیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ چھپا نہیں رہ سکتا تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنائی اور اس میں رکھ کر اس نے دریا کے سپرد کر دیا اور یہ مقدس موسیٰ یہ بچہ جو خدا کی طرف سے تھا اس کو فیراؤن کے گھر میں شاہ مصر کے گھر میں ہی جگہ ملی اور وہ اسی میں پلا اور بڑھا اور ان کے سارے علوم اس نے سیکھے اور ساری حکمت وہاں کی سیکھی لیکن وقت آنے پر ایسا ہوا کہ وہ اس کو اپنے قوم کی غیرت نظر آئی اور اس غیرت میں آ کر اس نے ایک مصری کا قتل کیا مگر وہ چھپا نہ رہ سکا تو جب وہ ایاں ہو گیا تو اب یہ تیاری تو خدا کی طرف سے تھی تو اب اس کو مصر سے نکل نہ پڑا جب وہ مصر سے نکل جاتا ہے تو میرے عزیزو اب کیا آگے ہوتا ہے کہ اس کو ایک اور قبیلہ ملتا ہے جو اسماعیلیوں کا تھا جو اسماعیل کی نسل تھی اور چونکہ اسماعیل جو ابراہام کا ہی بیٹا تھا تو ابراہام کی خدا کو جانتا تھا اور وہ بے شک اس سے جدا ہو گیا مگر اس نے بھی اپنے باپ کے خدا کو نہ چھوڑا اور اس کی نسل نے بھی نہ چھوڑا مگر وہ پورے طور پر مکمل طور پر وہ یہ تھے کہ چونکہ وہ ایک غلام کا بیٹا تھا جو کہ وجہ سے وہ خدا کو وہ مانتا تو تھا اپنے باپ کے خدا کو مانتا تو تھا مگر وہ پیدا ایک غلام سے ہوا تھا اس لیے اس کی مجال وہاں تک نہ تھی وہ اس پہاڑ کو جانتے تھے اور اس پہاڑ پر کیا ہوتا تھا یہ بھی وہ جانتے تھے کیونکہ اس کی بیٹی اس شخص کا نام یترو ہے جو بائبل مقدس میں بتایا گیا اور وہ بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی سفورہ کی شادی مقدس موسیٰ کے ساتھ جب کر دی تو وہ اپنے اس خسر کی بھیڑ بکریاں چرانے لگ گیا تو چراتے چراتے جب وہ ہورب کے پہاڑ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ ہے اور وہ آگ بجتی بھی نہیں اور جھاڑی جلتی بھی نہیں لیکن آگ اس میں مسلسل نظر آ رہی ہے تو وہ اس بات پر حیران ہوا تو اس نے پوچھا اور جہاں تک میں نے تین کمانڈ مووی دیکھی اس میں میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے ہی اس کو بتایا کہ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو اس پہاڑ پر خدا کی تجلی ہوتی ہے اور اس وقت یہ پہاڑ جو ہے کانپ اترہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا جو اس کے قریب جاتا ہے وہ مر جاتا ہے لیکن مقدس موسی جو تھے وہ تو اپنی قوم کی بڑی غیرت رکھتا تھا تو اس نے کہا کہ اگر اس کی تجلی یہاں پر موجود ہے تو وہ یہاں کیا کرتا ہے وہ اپنی قوم کو وہاں سے کیوں ازاد نہیں کرواتا میں جاؤں گا اوپر اور میں دیکھوں گا تو وہ اس پہاڑ پر جانے لگا اور جب کافی اوپر چلا گیا تو تب اس کو آواز ملی کہ موسی اس نے کہا کہ خوراون میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ مقدس جگہ ہے اور پاک سرزمین ہے اپنی جوتی اتار تو پھر اوپر آ تو اب جوتی اتارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو جوتی اتارنے کے لیے کیوں کہا گیا تو میرے عزیزو کہ اب دیکھیں کہ اسمائیلی اس پہاڑ کے قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ غلام کی نسل تھے غلام مقدس موسیٰ وعدے کے فرزند کا بیٹا تھا ازحاق کا بیٹا تھا اور وہ ازاد تھا اور وہ سارہ سے ابراہام کے سلب سے پیدا ہوا تھا اس لیے وہ اس گھر کا مالک تھا وہ خدا کی گھر کا مالک تھا تو وہ وہاں جانے سے ڈرا نہیں اور خدا بھی جانتا تھا کہ یہ آ سکتا ہے مگر فرق صرف کیا تھا کہ جو جوتے وہ مصر سے پہن کر نکلا تھا وہ غلامی کے جوتے تھے اور وہ غلامی کے جوتوں سمیت وہاں نہیں جا سکتا تھا اس لیے خدا نے اس سے کہا کہ یہ جوتے اتار دے کیونکہ خدا اس غلامی کے جوتوں سمیت اس کو اپنے حضور میں برداشت نہیں کر سکتا تھا خدا کے حضور غلاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے موسیٰ سے یہ کلام ہوا کہ اپنی جوتی اتار کیونکہ خدا اس کو ازاد کرنا چاہ رہا تھا تو ہوا تو اس لیے وہ خدا کے گھر کا وہ مالک تھا وہ بیٹا تھا اور خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا ہے بیٹا یہ خدا چاہ چاہتا تھا کہ وہ غلامی کے جوتے اتار کر رہے کیونکہ خدا اس کو ازاد کرنا چاہ رہا تھا خدا اس کو پورے طور پر تیار کر رہا تھا خدا نے اس کی غیرت کو بھی دیکھا اور خدا نے اس غیرت کو بھی دیکھا کہ خدا کے لئے وہ غیرت رکھتا تھا اور پھر خدا وہ اپنی قوم کے لئے بھی غیرت رکھتا تھا اسی غیرت میں اس نے ایک مصری کا خون بھی کیا تو میرے عزیزو وہ پھر جوتی اتار کر جب وہاں پہنچتا ہے تو خدا اس ساری سلسلہ ساری کہانی بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا اس کو کیسے طور پر تیار کرتا ہے وہ وہاں پہنچتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مگر خدا اس سے یہ بات کرتا ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو بھی جب اس نے اسرار کیا تو خدا نے اس سے کہا کہ اچھا چل پھر تو وہ غار میں چھپ جا تو وہ غار میں جا کر چھپا اور وہاں سے اس نے دیکھا اور اس نے آگ ہی آگ گزرتی دیکھی اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ کر لیا خدا اس کے سامنے سے جب گزر چکا تو اس نے خدا کا جلوہ دیکھ لیا تو پھر خدا نے اس سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ لاتھی ہے تو خدا نے اس سے کہا کہ اس لاتھی کو میرے سامنے ڈال دے اس نے زمین پر ڈال دیا اور وہ لاتھی سام بن گئی اور وہ در مگر خدا نے اس سے کہا کہ اس کو دم سے پکڑ لے اور جب اس نے پکڑ لیا تو وہی لاتھی پھر لاتھی کی لاتھی رہ گئی تو خدا نے اس سے وہ لاتھی دے دی خدا نے اس لاتھی میں کیا کچھ بند کر دیا خدرت کے کتنے موجزات خدا نے اسی لاتھی میں بند کر دی اور خدا نے اس کو پورے طور پر ازاد کر دیا تاکہ وہ خدا کا کام کرے تب خدا نے اس کو رخصت کیا اس نے سارے اسرار کیے میں فسی نہیں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن خدا نے اس کو نہیں چھوڑا خدا نے اسی کو استعمال کرنا تھا اور خدا نے اسی کو چنا ہوا تھا اور وہ ماں نے اس کو پورے طور پر تیار کیا اور اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی حرون تیرے تجھے ملنے کو آ رہا ہے اور تو اس سے آگے جا کے مل وہ تیرا ترجمان ہوگا تو تو میرا کام کرے گا سو میرے عزیز وہ خدا کا کام کرنے کے لئے پھر سے مصر میں دوبارہ انٹری لیتا ہے اور پھر وہ اس لاتھی کے ذریعے ہی وہ سارا کام کرتا ہے تمام موجزات کرتا ہے جتنی مصر پر آفتیں آئیں وہ سب لاتھی کی وجہ سے تھی اس نے لاتھی اٹھائی پھینکی تو سام بن گئی اور مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے سام بنا لیے مگر وہ لاتھی ان سب سام کو نگل گئی موسیٰ نے دریائے نیل پر اپنی لاتھی اٹھائی تو وہ دیوتا کے مو سے خون بینہ شروع ہو گیا اور دریائے نیل کا سارا پانی خون بن گیا اور مصریوں کے لیے پانی پینا مشکل ہو گیا تو یہ سب آفتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور اینڈ تک جو آفتیں آئیں اور آخری آفت جو تھی وہ کیا تھی خدا نے ایک بر ہر فیملی کے لیے مقرر کیا اور اس طور پر بھی مقرر کیا کہ ایک خرید نہ سکے تو ایک دو مل کر خرید لیں اور اس کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائیں اور اس کا خون اپنے گھروں کی چوکٹوں پر لگائیں تو میرے عزیزو اس گھر کی چوکٹ پر لگانے کا مطلب بھی جو تھا اس کو گہرے طور پر سمجھیں یہ معرفت کی بات ہے گھر کے دروازے کے چوکٹوں پر خون کا لگانا اوپر کی سردل نیچے کی سردل دائیں کی سردل اور بائیں کی سردل یہ چار نشان جو دیئے یہ کروس کا نشان بنتا ہے اور انسان خود بھی کروس ہے اس بات کو بھی آج سیکھ لیں کہ آدمی خود سے ایک کروس ہے اور اسی کروس کو آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ جب خدا یسو مسیح نے کہ جو کوئی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے وہ میرا شگرد ہوگا اور جو اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرا شگرد نہیں ہے سو یہ بات اس کو ابھی ہم کلوز کرتے آگے چلتے ہم وہ آخری آفت تھی جس دن خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھ میرا کام کہ میں مصر کے تمام پلوٹے خواہ انسان کے خواہ حیوان کے خواہ چپائیوں کے خواہ درندوں کے اور خواہ پرندوں کے تمام پلوٹے میں ماروں مگر اسرائیل کو کوئی زوف نہ پہنچے گا یہ جہاں جہاں میرا میرے لوگوں کے دروازوں پر خون کے نشان ملیں گے وہ میرا فرشتہ چھوڑتا چلا جائے گا سو میرا عزیزو ایسا ہی ہوا اور یہ آفت جب آئی تو یہ آخری آفت تھی اور اس آفت نے مقدس موسیٰ کے ذریعے ایسا کام کیا کہ شای فیراؤن جو تھا وہ پورے طور پر ہار مان گیا اور اس نے پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ نکل جاؤ اور موسیٰ سے اس نے کہا کہ اپنی قوم کو لے جا اور نکل جا یہاں سے اور اس سے پہلے ایک اور بھی وعدہ خدا نے مقدس موسیٰ سے کیا تھا اکارڈن ٹو بائبل بات کر رہا ہوں کہ تیری قوم پر ایک کتہ بھی نہیں بھونکے گا جہاں تک میں کروں گا کہ تیری قوم بنی اسرائیل پر ایک کتہ بھی مصر کا نہیں بھونکے گا اور میرے زیزو ایسا ہی ہوا تھا جب بنی اسرائیل جس رات کو نکلے اس رات کو تمام مصر کے کتے سوئے پڑے تھے اور ایک کتہ بھی ان پر نہیں بھونکا اور انہوں نے سارا خدا کے کہنے کے مطابق تمام مصری عورتوں کے تمام زیور تک لے لیے اور انہوں نے اس کو دے دیے اور کہا کہ لے لو اور نکل جاؤ اور بنی اسرائیل وہاں سے نکلے بنی اسرائیل وہاں سے نکلے جب تو اب آگے کیا ہوا آگے جب وہ بحر کلزم پر پہنچے تو اب آگے کلزم تھا اور پیچھے سے فیرون کے دل کو پھر سے خدا نے سخت کیا اور اس نے پھر سے ارادہ کیا کہ میں اپنی تمام فوجیں لے کر میں بنی اسرائیل کا پیچھا کروں گا اور میں ان کو جانے نہیں دوں گا اور میں راستے میں ان کو پکڑ دوں گا لیکن وہاں پر بھی خدا کا ایک اور موجزہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل بلکل بحر کلزم کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے بحر بحر کلزم ہے تو پیچھے فیراؤن کی فوج دوڑی آتی ہے تب بنی اسرائیل نے کہ ہمیں کیوں وہاں سے تُو نکال لیا اگر یہاں ہی ہم نے مرنا تھا تو وہیں مر جاتے مگر مقدس موسیٰ نے کہا خموش اسرائیل خموش ہو جاؤ اور خدا کا کام دیکھو اور مقدس موسیٰ نے لاتھی اٹھائی تو پیچھے آگ کے ستون کھڑے ہو گیا اور فوج اس آگ کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی اور موسیٰ نے اپنی لاتھی بڑھائی اور بحر کلزم پر خدا نے اس طور سے آندھی چلائی کہ کلزم کو دو حصے چیر کر کر دیا اور پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا اور بیچ میں سے خوشک زمین پر سے ہو کر بنی اسرائیل گزر گئے اور جب بنی اسرائیل کلزم سے پار گزر گئے تو مقدس موسیٰ بھی گزر گیا اور خدا نے آگ کو اٹھا دیا اور فیرون کی فوج اس کے پیچھے آگئی مگر جب وہ بیچ میں پہر کلزم کے پہنچی تو مقدس موسیٰ نے پھر سے لاتھی اٹھائی اور پانی دونوں طرف سے پھر سے مل گیا اور اس کے بمیر رتھ اور گھوڑے اور فوجیں سب کچھ پانی میں غرق ہو گیا میں یہ بڑا شاٹلی بیان کر رہا ہوں تو اب جب آگے دیکھتے ہیں تو پھر مقدس موسیٰ اس بنی اسرائیل قوم کو لے کر چالیس سال بیابان میں گھومتا رہے وہیں پر خدا نے شریعت دی اور پھر دیکھیں ہم کہ جس پہاڑ پر کوئے سینہ پر خدا نے مقدس موسیٰ کو بلایا اور وہاں شریعت اس کو دی اور ساری باتیں اس سے کی اس وقت تو کوئی موسیٰ نے جوتی نہیں اتاری کہیں نہیں لکھا کہ وہ جوتی اتار کر اس پہاڑ پر گیا بلکہ قوم پیچھے کامتی رہی در کے مارے اور اس کو منع کیا گیا تھا کہ اس رکیر سے آگے نہیں بڑھنا مگر مقدس موسیٰ اس دیکھتے ہوتی رہی اور خدا نے جو جو اس کو فرمایا اس کا آ کر اس نے حکم دیا اور پھر وہیں پر خدا نے اس کو حیکل کا نقشہ دیا اور خدا نے اس کو خیمہ اجتماع کی ترغیب دی اور اس کے سارے بنانے کا طریقہ کار سمجھایا یہ سب کچھ وہاں پر ہوا اور پھر خدا نے مقدس موسیٰ کو شریعت دی مگر یہ بنی اسرائیل قوم چالیس سال پھر بھی خدا کے حضور نافرمانیاں کرتی رہی جب وہ احکام لینے کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا تو وہ غلامی کو ہمیشہ یاد کرتے رہے اور اسی غلامی کی جو بات ہے وہ آگے ہزکیل 23 باب میں بھی ملتی ہے دو بہنوں کی صورت میں انہوں نے پھر سے مصر کی بدکاری کو اور مصر کے ان گناہوں کو یاد کیا اور ان دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والوں کے ساتھ جا ملے اور اسی لیے ان میں سے بہت سے قبیلے پھر سامری کہلائے کیونکہ وہ سب بت پرستی کو نہ بھولے لیکن تو بھی چالیس سال تک جنہوں نے سب سے زیادہ نافرمانی کی وہ وہی لوگ تھے جو تقریباً کوئی سکولر 26 لاک بتاتا ہے اور کوئی 30 لاک بتاتا ہے یہ 430 سال کی غلامی کے بعد ازاد ہوئے مگر 40 سال تک خدا کے ساتھ اسی طرح وہ جو نافرمانی کرتے رہے اور اس نسل کو خدا نے وہیں چالیس سال میں ختم کیا وہ 36 لاک جتنے بھی تھے خدا نے ان کو وہیں پر ختم کیا اور آگے جو ان کی نسل پیدا ہوئی تھی جنہوں نے کچھ نہ کچھ موسیٰ کی تعلیم کو فالو کر لیا تھا اور ان میں سے جو حقیقت میں پورے طور پر فالو کرنے والے شخص تھے وہ دو شخص تھے ایک نون کا بیٹا کالب اور دوسرا یشوہ جن کو آگے خدا نے تیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ پرانی نسل میں سے صرف یہ دو لوگ شامل ہوئے اور باقی نسل کو خدا نے سارے علاقے دیئے جو اس نے ان کے باپ دادہ کے ساتھ وعدہ کیے تھے جو ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو حضر اضحاق کے ساتھ وعدہ تھا جو یقوب کے ساتھ وعدہ تھا خدا نے اس وعدے کو یاد رکھا اور ان کی نسل کو وہ تمام علاقے دیئے اور وہ تمام سب بود پرست قومیں جن میں بڑے بڑے سورمہ تھے نام ور سورمہ تھے اور بڑے بڑے قدہ ور لوگ تھے جن کو دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا تو بھی انہوں نے پھر خدا کی نافرمانی کی کہ ان لوگوں میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے بچائے اب وہاں پر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خدا نے پھر وہاں اپنے سارے نبی بھیجنے شروع کیے اور خدا نبی بھیجتا چلا گیا اور وہ نبی اس قوم کے ساتھ کلام کرتے چلے گئے اور خدا نے ان کو وہاں سے ازاد کیا مصر سے ازاد کیا اور مصر سے نکال کر وہ ان ملکوں میں لے آیا جن کا اس نے وعدہ کیا تھا جہاں جود اور شید کی نہریں بیٹھیں میں وہاں تمہیں رکھوں گا اور ان کو وہاں رکھا مگر ازادی کا ممبا ازادی کا جو لیڈر تھا وہ مقدس موسیٰ تھا جس کو کہا گیا تھا کہ اپنی جوتی اتار غلامی کی جوتی اتار تب میرے حضور آ تو وہ مقدس موسیٰ ہے اور خدا نے اسی کے وسیلہ سے اس کو لیڈر بنا کر اس قوم کو وہاں سے ازاد کیا وہ خدا کی چنی قوم تھی خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا تو کہا مگر بیٹا ہمیشہ نافرمان رہا خدا نے بہت سے پیام بر بیجے بہت سے نبی بیجے اور وہ کلام کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے اور سکھاتے رہے تو بھی وہ باز نہیں آئے اور آج تک بھی وہ باز نہیں ہے آج بھی وہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں انہوں نے خدا کے بیٹے کو نہیں جانا اب میں نے بات کی تھی کہ اس لاتھی کی جو سامپ بن گئی تھی اور اس نے سامپ بن کر تمام مصر کے سامپوں کو نگل لیا اور وہی سامپ جو ہے جب بیابان میں لوگ خدا کی نافرمانی کرنے لگے اور ان کو سامپوں نے دسنا شروع کر دیا تو اسی لاتھی کی طرح اس نے ایک پیتل کا سامپ بنا کر ایک بلی کے اوپر کروس کی صورت میں لٹکا دیا اور وہ کروس اس لیے بن گئی کہ خدا نے کہا کہ جو اس کی طرف دیکھے گا اس سامپ کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا یہاں خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا جس کے لیے خدا نے پدائش تین باب میں کہا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا کہ تُو سامپ ہے اور تُو اس کی ایڑی پر کاتے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور اسی کروس پر مسیح خدا من نے پھر اپنی چاند کا فدیہ دے کر اس اس کی ساری نجاست کو اور اس کی ساری چال کو اور اس کی موت کو اس نے تیہ تیہ کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اے موت تیری فتح کہا رہی خدا نے اس موت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا اس سامپ کو اس نے کچل دیا اور وہ کراس بن گئی اور آج وہی کراس جو ہے وہ میں اور آپ ہیں جن میں خدا آج بھی رہتا ہے وہ آج بھی اسی سلیب کے اندر رہنا چاہتا ہے وہ زندہ سلیب کے اندر رہنا چاہتا ہے آپ اور میں لکڑی کی سلیب کو ہم بڑی عزت دیتے ہیں مگر جو زندہ جوید سلیب ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہم اس میں اس کو آنے نہیں دیتے وہ آج بھی سمجھ لیں کہ سلیب پر ہے مگر آج وہ سلیب میں کے اندر اس صورت میں ہے کہ اگر میں اور آپ اس کے کلام کو پورا کرتے اور اس کے کلام کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم زندہ سلیب ہیں اور وہ زندہ سلیب کے اندر رہنا چاہتا ہے اس نے ہمیں اپنے اندر رہنے کے لئے بنایا اور اس نے ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہمیں کریٹ کیا تھا آدم کو اس نے کریٹ کیا اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے کریٹ تھا مگر بدی سے واقف نہ تھا اور میں اور آپ نے میرے عزیز اسی بدی کو اکسپٹ کیا اور آج بھی ہم اسی بدی کی لپیٹ میں گھومتے رہتے ہیں اور اس کو پورے طور پر اپنے اندر جگہ نہیں دیتے آج بھی جو لوگ اس کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں وہ ازاد ہیں جس طرح اس نے موسیٰ کو ازاد کیا اسی طرح اس نے بنی اسرائیل کو بھی ازاد کیا اور مجھے اور آپ کو اس نے پورے طور پر ازاد کیا ہم انہی غیر قوموں میں سے تھے جن کو خدا نے وہاں سے کھدیڑا اور ہم انہی قوموں میں سے ہیں ہم وہ چھ بیٹوں کی اولاد ہیں جو مزید کتورہ سے ہوئے ابراہم کی نسل ہوئے ہم اور ہم جو ہے غیر قوموں کے معاملے میں جب پڑ گئے ہوئے تھے بت پرستی میں پڑ گئے ہوئے تھے اس نے پھر سے بت پرستی میں سے ہمیں نکالا اور اس نے پھر سے ہمیں ازاد کیا آج ہم ازاد ہیں اس نے مجھے اور آپ کو ازاد کیا ہے اور اس نے پھر سے ہمیں لے پالک بنایا اس نے پھر سے ہمیں لے پالک بنایا اور وہ آدم جس کے بارے اس نے کہا اور آدم خدا کا تھا چونکہ میں اور آپ اور ہمارا اباؤجداد جس سے ہماری نسل شروع ہوئی اور یہ بھی ہے بات کہ ہمارے اباؤجداد بدی میں پڑ گئے مگر تو بھی اس نے اس بدی میں بھی ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے وہ صحیح کرتا رہا اور اس نے نبی بھیجے پیامر بھیجے مگر آخر میں آ کر اس نے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے لئے فدیہ دے دیا اس نے کل میں کہ اس جسم نے اپنا خون بہایا اور میرا اور آپ کا کفارہ ہوا اور اس کو پھر سے وہی آدم دوبارہ مل گیا آج اس نے اسی آدم کو واپس لیا ہے میرے اور آپ کی صورت میں میرے عزیز بھائیو اور بہنوں اور اس نے ہمیں پورے طور سے ازاد کیا مگر مقدس پلوس سرسول کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نسبت ایک ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے مگر تم پھر سے اس کو چھوڑ کر کیا پھر سے غلامی کے جوے میں جھتنا چاہتے ہو میرے عزیز میں اور آپ آج بھی غلامی کے جوے کی طرف بھاگ بھاگ جاتے ہیں جب کہ ہم پورے طور پر آزاد ہو چکے ہو ہیں اور اگر آج ہم اپنی اس صلیب کے اندر اس کو جگہ دیتے ہیں تو باپ اور بیٹا دونوں جب اس میں رہتے ہیں تو ہم باپ میں اور باپ ہم میں اور بیٹا ہم میں اور ہم بیٹے میں رہتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے لائق ہیں کیونکہ ہم ازاد ہیں اس جوتی کے اتارنے کا مطلب خدا کے گھر میں ازاد لوگ رہتے ہیں اور وہ جیسے چائیں اپنے خدا کے گھر میں جا سکتے ہیں انہیں کوئی ممانت نہیں ہے مگر غلام کبھی وہاں پٹک نہیں سکتے اور غلامی میں رہیں گے اور وہ خدا کے گھر کی چوکٹ کبھی پار نہیں کر سکتے ان کو اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ غلام ہیں اور اسی لئے مقدس پالوس سور نے کہا کہ حاجرہ جو ہے وہ عرب کا کوہ سینہ ہے جہاں غلام پیدا ہوتے ہیں مگر سارا جو ہے وہ نئے یرشلم آپ ازاد ہیں اس نے ہمیں ازاد کیا ہے اور ہم نے اس بات کو آج سوچنا ہے کہ ہم کس طرح ازاد ہوئے ہیں یہ ازادی کا پروسس اتنا آسان نہیں ہے اس کو میں اور زیادہ بڑی باریکی سے بیان کروں تو یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہونے والا یہ بہت لمبا چوڑا سمجھایا سکھایا ہے تو ہم آج بھی اس پر پورے طور پر ایمان رکھیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیک ہیں ہم غلامی سے ازاد ہو چکے ہیں اور ہمیں ازاد ہی رہنا ہے اور یہ مشکل میں بڑا مشکل پروسس تھا جو خدا نے ہی کیا اور اسی لیے اب خدا ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور ہم بھی خدا کو جو اس پر پورے طور پر ایمان رکھتے ہیں جو اپنی سلیب اٹھا کر دکھ سہتے اور اسی کے پیچھے چلتے رہتے اور ابلیس کے کاموں کو ترق کرتے ہیں جو اپنے ذات کی نفی کرتے ہیں جو اپنے وقوف بن جائیں تو خدا ہمیں اپنی حکمت سے نوازتا اور اپنی حکمت کے وسیلہ سے اپنی قدرت کے وسیلہ سے اپنے فدیہ کے وسیلہ سے اپنے کفارے کے وسیلہ سے میرے عزیزو وہ ہمیں ازاد کرتا ہے اور ہم ازاد ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازاد ہیں اب موت کا ہم پر کوئی معاملہ نہیں ہے اب موت ہمارے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم موت کو مات دے چکے ہیں اسی لیے یوہنہ کے پہلے خط کے تیس باب میں یہ بات آئی کہ اگر لوگ تم سے عداوت رکھتے ہیں تو تاجب نہ کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں میرے عزیزو میرے خدا نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے تو ہم اس زندگی میں جیئیں اور اس میں جینا سیکھیں اور اپنے باقی تمام لوگوں کو بھی اس زندگی کی طرف لائیں اور ان لوگوں کو بھی جو میری اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور مسیح یسو کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف آئیں میں نے ایک پیغام میں یہ بات فرمائی کہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو یہ دعوت دیں کہ موت ہمیں دے دو اور زندگی ہم سے لے لو کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں ہم پر موت کا کوئی اثر نہیں ہے اس لیے وہ جو ان کے موت دیتے ہیں اس موت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو جسم کو قتل کرتے ہیں وہ ان سے نہ درو بلکہ اس سے درو جو روح اور بدن اور جسم اور روح کو دونوں کو قتل کر جہنم میں ڈال سکتا ہے اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کے خوف میں رہنا چاہیے اور اسی کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہم اسی کے ہیں اور اسی کے ہی رہیں گے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سم آمین